اردو میڈیا پوائنٹ ایک حامزہ مختار نامی لڑکی نے پریس کانفرنس کی جس میں اس نے پاکستانی سرار بلے باز بابر آزم کے ساتھ اپنے تعلقات کا انکشاف کیا تھا جبکہ بابر آزم پر کچھ سنگین الزامات بھی آئید کیے تھے جن میں حراسہ کرنے جنسی زیادتی کرنے دھمکی دینے اور بلیک مل کرنے سمیت مالی غبن کی الزامات بھی لگائے گئے تھے مگر اب بابر آزم کے وطن لوٹنے کے بعد ایف آئی اے سائبر کرائم نے بابر آزم کو حامزہ مختار کی شکایت پر طلب کر لیا ہے جہاں بابر آزم سے اس پورے معاملے کی پوچھ گچ ہوگی اگر کوئی بھی ثبوت یا شواہد بابر آزم کے خلاف نکلے تو ان کا کرکٹ کیریئر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا میری نظر میں تو یہ ایک جھوٹی اور منگھڑت کہانی ہے تاکہ بابر آزم کا کیریئر ختم کیا جا سکے بطور کرکٹ فین میری پی سی بی سے گزارش ہے اور عمران خان سے بھی درخواست ہے کہ اس جھوٹے معاملے اور لوگوں سے جلد از جلد بابر آزم کو نجات دلوائی جائے کیونکہ جب بھی پاکستانی ٹیم میں کوئی سٹار پلئر آتا ہے تو اسے سپورٹ فکسنگ یا میچ فکسنگ میں پھسا دیا جاتا ہے یا پھر ایسی فضول کہانیوں میں الجھانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ ان کے کیریئر تباہ کیے جا سکے اگر آپ بھی بابر آزم کو سپورٹ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس معاملے سے جلد از جلد انہیں باہر نکالا جا سکے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور کومنٹس میں ہیش ٹیگ فری ٹو گو بابر ضرور لکھیں مزید کرکٹ سے جڑی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے آپ ہمارے چینل اردو میڈیا پوائنٹ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کرنا مت بولیے گا اللہ نگہبان